بولیوڈ سنگر کےکے یعنی کرشن کمار کنت کی اچانک ہوئی موت کی خبر سن کر ہر کوئی صدمے میں ہے کےکے کولکاتا میں ایک پروگرام میں شرکت کرنے پہنچے تھے کےکے کی اچانک موت کی خبر نے سب کو دہلا کر رکھ دیا ہے کےکے اکتیس مئی کی آدھی رات کو کولکاتا کے نظر المنچ میں پرفارم کر رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی انہیں فوراں اسپتال لے جائے گیا جہاں کچھ ہی پلوں میں ان کی موت ہو گئی جس وقت یہ حاصل ہوا اس وقت آڈیٹوریم میں بھاری بھیڑ موجود تھی کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا ہوا کےکے کے بہوش ہوتی ہی وہاں افراد تفریسی مچ گئی تھی شروعاتی جانکاری میں کےکے کی موت کی وجہ کارڈیاک ارسٹ بتائی جا رہی ہے حالانکہ ڈاکٹرز ابھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں محض 33 سال کے سنگر کےکے ایکنم فٹ اور فائن تھے اور وہ اسموکنگ اور ڈنکنگ سے بھی دور رہتے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ہی کچھ پلوں کے اندر کےکے کی زندگی ختم ہو گئی یہ ابھی ایک راز بنا ہوا ہے کےکے کی موت کا راز گہراتا جا رہا ہے کچھ لوگ اسے غیر قدرتی موت قرار دے رہے ہیں پولیس نے بھی اپرا کرتک موت کا کیس درج کر جانش شروع کر دی ہے حالانکہ موت کی اصلی وجہ کا خلاصہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ہو جائے گا کیکے کا انٹین سنسکار ممبے میں کیا جائے گا پر اس سے پہلے پشمنگال سرکار کی طرف سے کیکے کو راج کیے سمان کے ساتھ بیدائی دی گئی ان کے پارتھیو شریر کو گن سیلوٹ دیا گیا پولکاتا کے ایس ایس کیم اسپتال سے ان کا پارتھیو شریر ربیندر صدن لائے گیا یہاں خود مکھر منتری ممتا بینر جی موجود تھی مکھر منتری ممتا بینر جی نے پارتھیو شریر پر پھول چڑھا کر کیکے کو آخری سردھانجلی دی موسیقی ہمیں کی کچھ کچھی نہ کچھ 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 ک موسیقی 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 موسیقی